ڈاکٹر خالد جاوید ایک منفرید انتازے فکر اور انتازے اظہار کے افسانہ نگار ہے ان کا نوول موت کی کتاب اور دو افسانوی مجبور ہیں بورے موسم میں اور آخری دعوت منظر اعام پر آ چکے ہیں پروفیسر خالد جاوید صاحب قدموں کا نوہا گھر لیکن یہ پانچ کہانیاں اس میں الگ الگ ہیں اور ہر کہانی اپنی جگہ مکمل ہے اب جبکہ میں ٹکڑے ٹکڑے ہونے کے قریب ہوں اور گھورے کے اس ڈھیر پر پڑے پڑے ایک بھیانک بدبو کے اندر بدل چکا ہوں تو شاید اپنی کہانی بیان کرنے کے لیے اس سے زیادہ ایماندار وقت پھر کبھی میری زندگی میں آئی نہ سکے ہر ایک کو اپنی کہانی تب ہی بیان کرنی چاہیے جب وہ ایک بدبو ایک بگولے یا پھر میلے پانی کے اندر بدل گیا ہو آخر کولے کے اس خطرناک ڈھیر میں لیٹے لیٹے آسمان کی طرف اسی طرح پلکے جھپکا جھپکا کر دیکھتے رہنے کا کیا فائدہ جس طرح رات کے آخری پہر میں ستارے اس بے رہم زمین کو دیکھتے رہتے ہیں میں تو اس زمین کی طرف اب نظر اٹھانا بھی گوارہ نہیں کرتا میں اس سے رگڑ کھاتے کھاتے تنگ آ چکا ہوں وہ کتنا طویل خوفناک اور کرناک سفر تھا جو میں نے تیع کیا اگرچہ سفر میں دن اور رات دونوں شامل ہوتے ہیں مگر میرے اس سفر میں راتیں اس طرح آتی رہیں جیسے چراغ بجھ جاتے ہیں راتیں لگتار میرا پیچھا کرتی رہیں کون جانے یہ سلسلہ پھر کب شروع ہو جائے اور کولہ بیشنے والے لڑکے آ کر ایک بار پھر مجھے بوری میں بند کر کے لے جائیں اب اگر اپنی کہانی نہیں سنائی تو پھر شاید آج تک نہیں سنا سکوں کہانی کسے سنائی جاتی ہے کیا واقعی کوئی بھی کسی کی کہانی سنتا ہے مجھے ابتدا میں ہی اس کی وضاحت کر دینی چاہیے کہ جس طرح انسان کبھی کبھی اپنے آپ کو مختلف زمائر میں تقسیم کر دیتا ہے اور اپنے اسم کی تلاش میں لگ جاتا ہے اس سے بھی کہیں زیادہ میں یعنی ایک معمولی جوتا تو تمام زندگی صرف اسی عذیتناک مشغلے کو اپنی تقدیر بنائے زمین کے اوپر چلتا رہتا ہے لہذا ابھی ابھی میں خود کا ایک ٹکڑا نوچ کر اسے اپنی پرچھائن کے اندر میں بدل لیتا ہوں دوسری مشکل یہ ہے کہ اس وقت تو میں واقع بلکل اکیلہ ہوں مگر ہمیشہ ہی ایسا تو نہ تھا لہذا اپنی کہانی کے اس پہلے حصے میں میں اپنے ساتھی کو بھی شامل کر رہا ہوں میرا ساتھی یعنی میرا آدھا وجود انسان کے دوسرے پیر کا جوتا جسے میرے ساتھ تخلیق کیا گیا ہے انسان کے دو ہاتھوں دو پیروں دو کانوں دو آنکھوں ناک کے دو نتنوں اور جبلوں میں دانتوں کی دو قطاروں کی طرح اس لیے یہ واضح ہو جانا چاہیے کہ اس حصے میں صرف میں میں ہی نہیں ہوں اس میں وہ بھی شامل ہے میں نے جان بوجھ کر ہم کا سیغہ استعمال نہیں کیا مجھے ہم سے ہمیشہ غیریت کی بھو آتی ہے یہ درست ہے کہ ہم اجتماعیت کا نمائندہ ہے مگر اس سے مجھے کچھ لینا دینا نہیں ہے یہ انسانوں کے ڈھکوصلے ہیں ان کا کلچر ہے میری سمجھ میں نہیں آتا کہ انسان کو آخر اتنے ڈھیڑ سارے کلچر کی ضرورت کیوں رہتی ہے بہر نو میں اپنی کہانی میں ہم کی غیریت اور دوری کا شائبہ بھی برداشت نہیں کر سکتا ہم کی غلط فہمی ہی نے انسان کو آج تک اپنے آپ کو سمجھنے کا موقع ہی نہیں دیا جس طرح خاویند اور بیوی الگ الگ ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے جسم کے حصے ہرگز نہیں ہوتے اور ان کا ہم انہیں ایک دوسرے سے بی ایف آئی کرنے کے اوپر بی ایف آئی کرنے کے اوپر مجبور کرتا ہے زمائر جمع سے بڑی کوئی اور دوسری غلط فہمی ہرگز نہیں ہو سکتی پھر ایک مجبوری یہ بھی ہے کہ مگر افسوس کے نہیں پھر ایک مجبوری یہ بھی ہے کہ کہانی کہنے کے کرب سے پتانی کیوں صرف مجھے ہی نوازا گیا حالانکہ وجود کا کرم میں نے اور اس نے ایک عرصے تک ساتھ ساتھ ہی جھیلا مگر وہ ہمیشہ خاموش رہا آج اگر وہ یہاں ہوتا تو اپنی کہانی ہرگز نہیں سناتا مجھے بھی نہیں ابھی میرے میں میں دونوں شامل ہیں اور اس سے بڑھ کر اپنائیت تو وہ جوڑے بھی نہیں دکھا سکتے جو ایک دوسری کی کمر میں ہٹ ڈھالے سڑکوں پر گھوما کرتے ہیں اپنے جوتوں کو ڈانس فلور کے اوپر گھسا کرتے ہیں مگر دونوں کی وفاداریاں کہیں اور ہوتی ہیں ان کی آرزویں کہیں اور جا کر دم توڑتی ہیں اس لیے میں ایک جوتا انسانوں کے ہم پر نفرت سے تھوکتے ہوئے اس کے خلاف احتجاج کرتا ہوں اور یہاں میں کا سیغہ استعمال کرنے میں فخر محسوس کرتا ہوں سمجھ میں نہیں آتا کہ اس سفر کی رودات کس طرح بیان کروں کیا اس پتھر کے زمانے سے جب انسان ننگے پیر رہتا تھا پھر اس نے اپنے گھٹنوں کو تھنڈ سے بچانے کے لیے جانوروں کی خال سے ڈھکنا شروع کیا ہاں کہانی کا آغاز قدر بھونڈا ہوتے ہوئے بھی میری دانس میں یہی ٹھیک ہے شاید انسانی پیروں کی خدمت کا یہی اولین سلسلہ تھا جس کو موچی نام کی عظیم پیشے نے آگے بڑھایا جوتے کے حق میں چملے کا ہمیشہ ہی بہت اہم رول رہا چملے اور خون کا تعلق بہت ہی واضح ہے اور یہی سے میری کہانی میں پہلی بار خون کی بو شامل ہوتی ہے مگر لکڑی اور کپڑے کے سینڈل اور چپلیں بھی چلن میں تھیں مجھے اپنے دور کے رشتہ دار مجھے اپنے دور کے رشتہ دار بوٹوں سے نفرت ہے جو گھٹنوں تک اونچے ہوتے ہیں مگر سوائے فوجیوں اور پولیس والوں کے سخت پیروں کے وہ اور کسی پیر میں نہیں سچتے بوٹ ہمیشہ زمین اور انسان دونوں کے دلوں کو دہشت سے کپ کپا دینے کے اوپر مجبور کرتے رہے ہیں میں تو خیر ایک ایسا جوتا ہوں جو تاریخی اعتبار سے بہت بات کی پیداوار ہے اس زمانے کی جب فیکٹیوں میں مشینوں کے ذریعے بہت بڑی تعداد میں جوتے بنا جانے لگے تھے مگر پھر بھی مجھے ہمیشہ اس بات کا شدت سے احساس رہا کہ میرا اصل خالق تو موچی ہی ہے اس کے ہاتھ میں پہنچتے ہی میں ایک روحانی کیفیت سے سرشار ہو جاتا ہوں میں نے موچی کے بھدے اور خردرے ہاتھوں کو اس وقت بھی چومنے کی کوشش کی ہے جب وہ میرے تلے میں چھوٹی چھوٹی کیلے ٹھوکتا ہے یا موٹے سوئے سے میرے اندر ٹانکے لگاتا ہے جب وہ مجھ پر پالش کرتا ہے تو اس کے محنت بھرے مگر کمزور ہاتھوں کے لمس سے میری جلد ہی میں نہیں میری روح میں بھی اجالہ پھیل جاتا ہے اکثر لوگ عبادت گاہوں بورچی خانوں صاف سترے قالینوں والے کمروں سے باہر مجھے اپنے پیروں سے اتار کر باہر ہی رکھ دیتے ہیں مہنگے اسپطالوں کے آلہ کمروں میں بھی مجھے جانے کی اجازت نہیں ہے وہاں انسان کے ننگے پیر کو ہی میرے اوپر زیادہ ترجیح دی جاتی ہے کچھ سادو فقیر قسم کے لوگ بھی مجھے بالکل پہننا پسند نہیں کرتے اس کی کوئی نہ کوئی وجہ تو ضرور ہوگی مگر جہاں تک جہاں تک میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ زمین اور انسانی پیر دونوں ہی کو پاک اور صاف مانا جاتا ہے جبکہ میں ان دونوں کے بیچ کی ایک کڑی اپنے گندے ہونے کے مقدر سے کبھی چھٹکارہ نہیں حاصل کر سکا صدیوں سے انسانوں کے پاؤںوں کی بے لاؤس خدمت اور بے لاؤس خدمت اور حفاظت کرتے رہنے کا یہی ایک صلح ہے جو کہ انسان نے مجھے دیا ہے میں دلدل کیچڑ اور خون سے بھیگی زمین پر چلتا مجھے کوئی شکایت بھی نہیں ہے آخر ایک حقیر سے جوتے کی شکایت کے مانے ہی کیا میں نے ایک کتے کی طرح آدمی کے ساتھ وفاداری نبھائی ہے انسان کو یہ انسان کو یہ یہ یاد بھی نہ ہوگا کہ اچانک کس طرح ایک دن اس کے ارتقاء کے سفر میں میں اس کے پاؤں پر ایک گھنے چھتنار درخت کا سایا بن کر چھا گیا تھا میں انسان کے جسم کے آخری سرے کے اوپر جگمگاتا ہوا ایک ستارہ ہوں کیا پاؤں انسانی جسم کی وسط کی آخری حد نہیں پاؤں جس کے بعد انسان بلکل ختم ہو جاتا ہے جہاں تک دماغ کا سوال ہے وہ تو صرف انسان کی ابتداء ہے ایک مہوم نقطہ جہاں سے وہ شروع ہوتا ہے اور جسے ایک معمولی سی ٹوپی بھی ڈھک لیتی ہے بے وجہ انسان کے دماغ کا دنیا میں اتنا پروپگنڈا کیا جاتا رہا انسانوں کے سروں کو ڈھکنے والی ٹوپیاں اور اس کی گردن کو تنی رکھنے کے اوپن مجبور کرنے والی گلے میں لٹکتی ہوئی ٹائیاں اس بھیانک سفر کو کیا جانے جو انسانوں کے پیروں مفیدوں سے بندے ہوئے جوتوں نے تے کیا بھیانک سیاہ دلدل سفید اور خاموش اور برف اور خون سے بھری اس زمین کا ایک لمبا کبھی نہ ختم ہونے والا سفر مجھے یاد نہیں کہ میں کون کون سے پاؤںوں میں چلتا رہتا ایک جوتے کی زندگی میں کبھی کبھی اتنا اندھیرہ چھا جاتا ہے کہ اسے اپنے کہنے والے پیر بھی نظر نہیں آتے میں اکثر رویا ہوں مگر آپ نے صرف زمین پر میرے گھسٹنے کی آوازیں ہی سنی میری کراہیں نہیں جب مجھے کولے کے ایک دھیر کے اوپر پھیک دیا گیا تھا اور میں غلادت میں لفٹا خاموش پڑا تھا تو ایک دن کچھ کولہ چیننے والے بچوں نے آ کر مجھے اپنی پھٹی پرانی پھٹی پرانی بوری میں ڈال لیا ان بچوں کے ہاتھ اس کولے میں پڑے شیشے یا ٹین کے کسی ٹکڑے سے ٹکرا کر کٹ گئے تھے ان کی انگلیوں سے لگتار خون بے رہا تھا خون بے تھی انگلیوں سے ان بچوں نے مجھے جانے کون سے مقام پر لیا کر باہر نکالا تھا آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ جوتا پیر کے اندر کارڈ بھی لیا کرتا ہے مگر یہ کارٹنا کسی زہریلے سانپ یا کیڑے کا کارٹنا نہیں ہے بلکہ یہ تو ایک ایسی محبت آمیز قسم کی جسمانی قربت کا نتیجہ ہے جس میں کبھی کبھی تشدد کی آمیزش بلکل نہ چاہتے ہوئے بھی ہو ہی جاتی ہے انسانوں کو اس سے بلکل ناخش نہیں ہونا چاہیے وہ تو ہمیشہ ہی سے اپنی محبوبہ کے ہوتوں کو زخمی کرتے چلے آ رہے ہیں جب قربت ڈھیلی پڑ جاتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ تو محبوبہ کے ہوت صرف لپسٹک سے ہی زخمی رہتے ہیں آپ کے پیار سے نہیں اسی طرح جب ایک جوتا ڈھیلا پڑ جاتا ہے تو وہ کٹنا بلکل ہی بند کر دیتا ہے اور جوتے اور پیر کے بیچ ایک خالی ہوا آ کر وہیں پر بیٹھ جاتی ہے دونوں کو گھورتی ہوئی ایک خالی بے رنگ ہوا میں شروع شروع میں اس کے پیروں کو بھی کٹ لیا کرتا تھا وہ ایک دولت من شخص تھا مگر اس نے مجھے ایک جوتوں کی عوصت درجے کی دکان سے خریدا تھا میں خود بھی ایک عوصت درجے کا جوتا ہی تھا مگر میرا چمڑا بہت چکنا چمکدار پہاڑی کوئے کی طرح کالا تھا مجھ پر اتنی اچھی طرح پالش کی گئی تھی کہ کوئی بھی شخص جھک کر اس میں اسی طرح اپنا عکس بھی دیکھ سکتا تھا جیسے کسی شاف و شفاف طالعب میں میری ٹو کافی چوڑی اور پروکار تھی اور ایڑی اونچی تھی میرے فیتے بہت لمبے لمبے تھے جن سے میری خوبصورتی میں اضافہ ہوتا تھا بشرت کہ انہیں سلیقے سے ایک پھول کی شکل میں دیتے ہوئے باندھ بھی لیا جائے وہ شخص پستاقت تھا مگر مجھے اپنے پاؤں میں ڈال کر قداوہ نظر آنے لگتا میری سمجھ میں آج تک نہیں آیا کہ اتنا دولت مند آدمی ہوتے ہوئے بھی وہ آخر مجھے ہی کیوں خریدنے کے اوپر بزد تھا آج کل تم بیڈ روم میں جوتے پہنے کیوں گھسے چلے آتے ہو ایک رات اس کی بیوی نے اسے درشتگی کے ساتھ ٹوکا کوئی اور تو یہ بالکل نہیں محسوس کرتا تھا محسوس کوئی اور تو یہ بالکل نہیں محسوس کر سکتا تھا مگر میں نے اس کے پیروں کو خوب کامتے ہوئے محسوس کیا ادھر آؤ اس نے آہستہ سے بیوی سے کہا کیوں آؤ تو اس نے پھر کہا بس رہنے دو بیوی کے لہجے میں بہت تلقی تھی وہ بیڈ روم کے چکنے ماربل کے فش پر مجھے پہنے سیدھا اور قدرے تن کر کھڑا تھا مگر اس کے پاؤں ابھی بھی اسی طرح دھیرے دھیرے کامپ رہے تھے بیوی بستر کے اوپر لیٹی تھی ایک بھاری جسم پورے قد کی عورت جب وہ اس کے بالکل پاس کھڑی ہو جاتی تو وہ اس سے اونچی تو وہ اس سے اونچی اونچی نکل جاتی بس ایک منٹ کو آ جاؤ وہ پھر حمد کر کے بولا لو آگئی وہ ایک جھٹکے کے ساتھ بستر سے اٹھی اور اس کے سامنے آ کر بلکل اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی میں نے مرد کے قد کو عورت کے بلکل قد کے ساتھ کر دیا تھا برابر کر دیا تھا مگر اس کے پیر پہلے سے بھی زیادہ دھیرے دھیرے اور تیزی کے ساتھ کامپنے لگے تھے میں نے تو حطل امکان اس کا پہاہٹ کو روکنے کی پوری کوشش کی اب بتاؤ کیا کرنا ہے وہ تنزیہ مسکرائی نہیں کچھ نہیں بس یہ جوتے دیکھو وہ مایوس سا ہو گیا بی بی نے اوپر سے نیچے تک اس کا جائے گا لیتے ہوئے میری طرف اپنی نظریں مرکوز کر دیں میں نے اتنے گندے جوتے آج تک نہیں دیکھے تم اپنے ساتھ دھول خاک لے کر تم اپنے ساتھ اتنی دھول خاک لے کر گھر میں آتے ہو اس نے ہونٹ بھیج کر اپنا جواب دیا مگر وہ بھیج نہ سکے یہ تو خیر ٹھیک تھا کہ میرے اوپر دھول خاک اور مٹی کچھ زیادہ ہی جمع کرتی تھی اس میں کچھ تو اس کے چلنے کا انداز اور صفائی کی طرف سے بے اتیاتی کا دخل تھا اور کچھ میرا ڈیزائن بھی اسی قسم کا تھا کہ دھول مٹی کے سالموں کو ہوا کے ارتعاشات کے ذریعے میرے اوپر اکھٹا کرتے جانے میں کافی مددگار ثابت ہوتا تھا ہر جوتہ ایسا نہیں ہوتا میرے اندر ایک قسم کا میرے اندر ایک قسم کا دیہاتی مردانہ کھرکھرے قسم کا حسم تھا زمین پر چلتے وقت میرے اندر سے کھٹ کھٹ کی جو آواز نکلتی وہ ایک ایسی سلابت سے بھری ہوئی تھی جس کی دھمک زمین سے زیادہ فضا میں جذب ہوتی ہوئی ہوئی محسوس ہوتی تھی ایسی آواز پر آدھی رات کو جاگتے رہو جاگتے رہو کی صدا لگانے والی اس چوکیدار کی لاتھی بھی شرما سکتی تھی میں نے دلی دل میں سوچا اگر وہ اسی طرح فرش پر خاموش نہ کھڑا ہو کر وہاں پر کچھ چلنے لگتا ٹہلنے لگتا تو ممکن تھا کہ میری آواز سے بیوی مروب ہو جاتی میرا خیال ہے کہ تم اب پھر سے اسی دوسرے کمرے میں سونا سونا شروع کر دو اس بار بیوی کا لہجہ بہت سر تھا اس کے تھنڈے ہوتے ہوئے پنجے میرے اندر پھر بری طرح کانپے وہ تیزی کے ساتھ مڑا اور اپنی بیوی کے خطرناک کولوں کو ہلتا ہوا چھوڑ کر بیڈ روم سے باہر نکل گیا اس دن کے بعد پھر وہ کسی رات بیوی کے پاس بلکل نہیں گیا اس آلی شان مکان میں ایک چھوٹا سا ویران کمرہ تھا وہ اسی میں اپنا زیادہ تر وقت ایم بتانے لگا کمرے میں ایک چھوٹا سا پلنگ اور ایک بوسیدہ سی لکلی کے میز کی سوا اور کچھ نہ تھا ممکن ہے کہ یہ کمرہ اس سے پہلے کبھی نوکروں کے رہنے کے لیے بنائے گیا ہو رات کو سونے سے پہلے وہ مجھے اتار کر میز کے نیچے رکھ دیتا تھا اور خود لیٹ کر خود لیٹ کر زور زور سے خرارٹے لینے لگتا تھا یہ خرارٹے اداس تھے آدھی رات میں اس کے ان اداس خرارٹوں کی آواز میرے اوپر ٹپ ٹپ کرتی ہوئی ایک عذیتناک اندھیری بارش کی طرح گرنے لگتی اس شخص کے ساتھ میں نے بہت زیادہ عرصہ نہیں گزارا کبھی کبھی وہ مجھے پہن کر شام کے وقت کلب بھی جایا کرتا تھا اور اس کلب میں ڈانس فلور پر میں نے ایک عجیب منظر دیکھا مگر اس منظر کو صرف ایک جوتہ ہی دیکھ سکتا تھا میں نے دیکھا کہ ہر ناچنے والے کے جوتے اس کے پاؤں کے لیے اجنبی بن گئے تھے وہ اس ڈسک جوکی سے کنٹرول نہیں کیے جا رہے تھے جس کے اشارے پر عورت اور مرد ناچ رہے تھے بظاہی ضرور ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے جوتے اپنے پاؤں کے ساتھ ناچ رہے ہیں مگر ایسا تھا نہیں جوتے کہیں اور جانا چاہتے تھے وہ کوئی دوسرا رخص کرنا چاہتے تھے تو کیا کوئی جوتوں کو بھی کنٹرول کر رہا تھا کوئی نادیدہ پروسرار بہت دور بیٹا شو جوکی جوتوں کی دنیا انسانوں کی دنیا سے اتنی مختلف ہے ساتھ ساتھ رہتے ہوئے بھی اتنی مختلف آہستہ آہستہ اس نے کلب جانا بھی چھوڑ دیا وہ رات گئے تک اپنے آفس میں ہی بیٹھا رہتا گھر آ کر وہ کھانا بھی نہیں کھاتا بے تہاشہ چائے ہی پیتا رہتا تھا ایک رات جب میں میس کے نیچے سے اسے پلنگ پر لیٹا ہوا خاموش دیکھ رہا تھا اچانک مکان میں ایک عجیب سی آہٹ ہوئی جیسے کوئی ایک خطرناک حسین ہس کر چپ ہو گیا ہو اس کے وہ اداف سراتے رک گئے وہ چوک کر اٹھ بیٹھا پھر اس نے جھپٹکا کمرے کی وہ کھڑکی کھولی جو باہر بیڈ روم کی طرف کھلتی تھی تاروں کی چھاؤں میں میں نے بھی صاف صاف دیکھا ایک لمبا سا ایک لمبا سا مردانہ سایہ اس کے بیڈ روم سے نکل کر آہستہ آہستہ پائیں باق کی طرف بڑھ رہا تھا وہ خاموشی کے ساتھ دوبارہ پلنگ پر لیٹ گیا مگر اب اس کے خراراتے ندارت تھے مجھے افسوس ہے کہ میری ایڑی اسے اتنا اونچہ بلکل نہیں کر سکی کہ وہ سایا کہ جو آدھی رات نے اس کی بیوی کے کمرے سے باہر آ کر اندھیرے میں گم ہو گیا تھا لوگ لمبے اور اونچے ہونا چاہتے ہیں کبھی کبھی تو وہ خدا کی برابری کرنا چاہتے ہیں افسوس کہ ایک کمزور سا جوتا اس مقصد میں ان کی کوئی بہت زیادہ مدد تو بلکل نہیں کر سکتا مگر رکیے کیا آپ نے کبھی سنجیدگی سے سوچا ہے یہ جوتا ایک ہتیار بھی تو ہے ایک ایسا ہتیار جسے ہر انسان اپنے ساتھ لیے گھومتا ہے جوتے کے لیے کسی لائسنس کی ضرورت نہیں ہے انسان کے کمینے پن میں بھی میں نے اس کا ساتھ نبھایا ہے اور کسی کو ظلیل کرنے کے لیے میری شکل اچانک بہت مکروح ہو جاتی ہے اور میرے تلے میں بڑے بڑے سے دانت نکل آتے ہیں جو کاٹنے سے زیادہ چڑھانے اور ظلیل کرنے کے کام آتے ہیں میں ایک ٹچے ہتیار میں بدل جاتا ہوں جن سے کسی کو بیرزت کیا جا سکتا ہے اور شہید نہیں اس معاملے میں خنجر تلوار بندوق وغیرہ کا ردبہ تو یقیناً مجھ سے اور زیادہ بلند ہے صبح ہوتے ہی اس نے اپنی بیوی کے اوپر جوتا نکال لیا وہ مجھے ہاتھ میں اونچا کیا وہ اس طرح تھامے ہوا تھا جیسے کوئی کسی مقدس پرچم کو سمالے ہو بیوی کے صفاق ہونٹوں پر ایک سیاہ مسکراہٹ رینگنے لگی پتہ نہیں وہ اس مسکراہٹ سے خوفزدہ ہوا یا اس کے بے رہم کولوں سے میں اس کے ہاتھ میں اس طرح ہلنے لگا جیسے تیز آندھی میں کاغذ کا کوئی ٹکڑا آخر کس بوتے پر بیوی نے کچھ اس طرح کہا جیسے وہ اس سے مخاطب جیسے وہ اس سے مخاطب تو نہ تھی شاید مجھ سے مخاطب تھی اور نہ جانے کیوں میں نے بھی خود کو لا جواب محسوس کیا کمینی فاشا بڑھ بڑھ آیا اس کا ہاتھ کاپنے لگا مگر اس نے مجھ کو زمین پر بلکل نہیں گرنے دیا اس رات میس کے نیچے پڑا ہوا میں اسے لگتار دیکھتا رہا میں اس منوس رات کا گواں ہوں جو صبح ہونے تک ایک پروسرار سردی سے ٹھٹرتی رہی ایسی سردی جسے صرف ریل کی ہڈی ہی محسوس کرتی ہے شاید موت انسان کی وہ ناغذیر تقلیق ہے جسے ہر انسان کو بہرحال جن دینا ہی پڑتا ہے خدا نے ہر انسان کو یہ عطیہ بخشا ہے مگر افسوس اس کا ہے کہ ہر تقلیق کی طرح موت سے پہلے بھی تھوڑی تکلیف تو ہوتی ہی ہے وہ نین جس میں بھیانہ خوابوں سے بھی نجات مل جائے خواب آور گولیوں سے حاصل نہیں کی جا سکتی ایسی نین کو انسان کو اپنے اندر سے باہر نکال کر اس کو اڑنا پڑتا ہے ایک چادر کی طرح ہر تقلیق کی طرح موت کے بھی اسلوب ڈکشن ٹیکنک الگ الگ ہیں اس رات میں نے اسے خودکشی کرتے ہوئے دیکھا کھلکی کے باہر کوئی ہنس رہا تھا وہ آہستہ آہستہ ننگے پاؤں زہر کی نیلی شیشی کی طرف بڑھ رہا تھا اس نے میری طرف بہت بہت غور سے دیکھا کیا وہ ان لمحات میں مجھے اپنے پاؤں میں ایک پل کے لئے پہننا چاہتا تھا میں اسی جگہ پڑھا اس سے یک ٹک گھورتا رہا ایک جوتے کی آنک انسانوں کی آنکھ کو بلکو نظر نہیں آتی منہ ممکن ہے کہ اس کے ہاتھ سے زہر کی وہ نیلی شیشی فرش پر گر کر چکنا چور ہو جاتی نہیں اس کی آنکھوں میں آنکھوں میں بزدلی کے کوئی آثار نہ تھے پہلی بار مجھے اس کا چیرہ ایک چھوٹے سے بچے کا چیرہ نظر آیا جس پر معصومیت اور بہادری دونوں کا نور تھا بیڈ روم کی طرف کھلنے والی کھلکی کے پٹ بند تھے مگر اس کے چہرے کی اس فیصلہ کن چمک نے کھلکی کے بند پٹوں کو چیر کر باہر پھیلے گہرے اندھیرے کو روشن کر دیا اس روشنی میں باہر بٹکنے والے بدکار ساؤں کی حسی خوضدہ ہو کر کونوں میں دوبگ گئی زہر کو اپنے موں میں انڈیلنے کے بعد وہ اچانک میز کے قریب آیا جھکا اور میرے اوپر اس طرح ہاتھ پھیرا جیسے کوئی بچہ اپنے ٹیڑی بیر پر ہاتھ پھیرتا ہے میرے کالے اور سخت چمڑے کے سوکھے ہوئے مساموں میں سے آنسوں جیسی کوئی شے باہر نکلنے کو ہوئی رات بھر اس کی لاش فرش پر اسی طرح پڑی رہی کہ اس کا سر میس کے نیچے تھا خاص میری ٹوپر اور پاؤں ادھر ادھر زہر کی وجہ سے شاید اس کی آنٹیں کٹ گئیں تھیں اس لیے اس کے موں سے خون کی ایک پتلی لکیر بیٹی ہوئی مجھ تک چلی آئی تھی میرا سارا تلہ اس خون میں ڈوبنے لگا اگر کسی انسان کو کھا لینے کے بعد اگر کوئی شے کھانے یا کسی کو دینے لائق بچتی ہے تو وہ صرف جوتا ہی ہے یقیناً اس مشہور فلم کے سین کی طرح جس میں بھوک مٹانے کے لیے دو تین لوگ مجھ کو کھاتے ہیں پکا کر کھاتے ہیں اور یہ بھی سچ ہے کہ میں ایڑی ہی کی طرف کچھ زیادہ مزے کا ہوتا ہوں میں اپنے گوشت کا ذائقہ جانتا ہوں کیونکہ ہر جوتے کا مقصد آخر کار خود کو نوشتے اور خسوٹتے رہنا ہی ہے اس لیے مجھے اس پر کوئی حیرت نہیں ہوئی کہ اس کی موت کے ہفتے بھر بعد ہی اس کی بیوی نے مرے ہوئے آدمی کے جسم کی کٹی ہوئی ایک بیٹی کی طرح بوٹی کی طرح بخشش یا خیرات نے مجھے دے دیا مجھے اس پر کوئی ملال نہیں ہوا کیونکہ میں خود بھی اب اس منوس گھر میں بلکل نہیں رہنا رہنا چاہتا تھا وہ غریب اور بہادر شخص مجھے پلاسٹک کے ایک میلے سے تھیلے میں ڈال کر بہت سمال کر تقریباً اپنے سینے سے لگاتے ہوئے اپنے گھر کی طرف چلا شکریہ میں سلسلوں کو آگے بڑھاتے ہوئے دوسرے افسانے نگاہ جناب اکرام باگ صاحب سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ اس چیز پر تشریف لائیں اور اپنا افسانہ پیش فرمائیں جناب اکرام باگ صاحب اردو میں خودشتہ 30-35 برسوں سے جن تجرباتی افسانہ نگاری کا چلن عام ہوا تھا ان میں اکرام باگ صاحب کو نمائی اہمیت حاصل ہے آپ کے متعدد مجموع مرضر عام پر آ چکے ہیں ان کا سب سے بڑا امتیاز یہ ہے کہ آپ ریوائیتی اور تجرباتی دونوں طرح کے افسانے لکھنے پر خودرت رکھتے ہیں جناب اکرام باگ صاحب افسانے کا عنوان ہے پڑھاؤ آخر کیوں میں نے اس عذاب میں خود کو مقتلا کر رکھا ہے میں نے اپنے کمرے کا دروازہ اندر سے کھولتے سے خود سے پوچھا برامدے میں ہوا کا سر جھوکا میرے چہرے پر گزرا کنٹو میں نے پہن رکھا تھا دادان میں پاؤں رکھتے ہی سرگی کا احساس موزوں سے ہوتا ہوا تلوں میں داخل ہوا ابھی تک دندل کا پوری طرح مسلط تھا اب شروع سے پڑھو افسانے کا عنوان ہے پڑھاؤ آخر کیوں میں نے اس عذاب میں خود کو مقتلا کر رکھا ہے افسانے کا عنوان ہے پڑھاؤ آخر کیوں میں نے اس عذاب میں خود کو مقتلا کر رکھا ہے میں نے اپنے کمرے کا دروازہ اندر سے کھولتے ہوئے خود سے پوچھا برامدے میں ہوا کا سر جھوکا میرے چہرے پر گزرا کنٹو میں نے پہن رکھا تھا دادان میں پاؤں رکھتے ہی سرگی کا سر احساس موزوں سے ہوتا ہوا تلوں میں داخل ہوا ابھی تک دھندل کا پوری طرح مسلط تھا خلاف معمول امہ جائگی نہیں تھی ورنہ حضب معمول مجھے ٹوک تھی آنگن میں میرا سحید اسکوٹر نیم کے پیلے پتوں سے پوری طرح ڈھک گیا تھا اور سارے آنگن میں نیم کے پیلے پتوں کی چادر سے بجھ گئی تھی موسم پجھڑ ہیں جیوتے پہن کر میں نے آنگن میں بڑی آہستگی سے اپنے پاؤں رکھے پتوں کی چرچیارات اُبھری سامنے نیم کا درخ ننگا کھڑا تھا ساری شاکھیں لونڈمنٹ سے ہو گئی تھی اوپری اوپر کوہرے کی گہری چادر تنی ہوئی تھی آسمان دکھائی نہ دیتا تھا میں نے اپنا اسکوٹر صاف کیا ہتیلیوں پر نمی اور آری نمہ پتیاں پتیوں کی چوبن کا احساس ہوا اسکوٹر کو آہستگی سے ڈھکلتے ہوئے میں نے گھر کا آخری دروازہ کھولا گمان ہوا کہ امہ کے آواز پیچھے سے نہ اگرے گلی میں سناٹا تھا اسکوٹر صاف کیا اور آہستگی سے دروازے کو بند کیا اور اتمنان کی سانس لیا مگر ذہن میں یہ خیال آیا کیا یہ عذاب کل سن کے لئے تھا مجھے یہ بہت حد تک بے معنی سے لگا تو پھر کیا اس عذاب کا تعلق ستیش سے ہے مجھے یہ بہت حد تک بے معنی سے نہ لگا اسکوٹر سٹارٹ کرتے ہوئے مجھے ایک خشہ لگا رہا کہ گلی کی مسجد سے کوئی آواز نہ لگایا اسکوٹر سٹارٹ کرتے ہی تیزی سے گلی کو پار کیا سرد ہواوں کے تھپیڑے چہرے اور سینے پر وار کرتے رہے دوسری گلی کے موڑ پر میں نے اسکوٹر رکھا اسکوٹر سے ملحقہ بیاک سے سوٹر نکالا اپنے سینے کو ملتے ہوئے امکانی گرمی اور راحت پیدا کرنے کی کوشش کی اور سوٹر پہن لیا میرے سینے پر سے اپنا اسٹھیت کو ہٹاتے ہوئے ڈاکٹر رہیم نے اپنا چشمہ درست کیا تب تک میں پسینے سے شراب اور ہو چکا تھا فین بھی بند تھا ہر روز کی طرح غالبن الیکٹی سٹی جا چکی تھی آج گرمی بھی معمول سے زیادہ تھی میں نے تمہاری ریپورٹس دیکھ لی ہیں شگر کا کوئی پرابلم نہیں ہے بلڈ پریشر بھی کنٹرول میں ہے یلو فیور بھی نہیں ہے جس کے خشے میں تم یہاں آئے ہو ہر چیز نارمل ہے ہلکا سا انفیکشن ہے مگر وہ پھر اپنا چشمہ درست کرنے لگے میں ہماتن گوشت تھا مگر تمہیں سگریٹ کم کرنے ہوں گی انہوں نے میرے سینے کی طرف شہادت کی انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے کہا میں نے سگریٹ چھوڑ دیا ہے میرے لہجے میں افتخار تھا کب کوئی آٹھ روز سے میری آواز میں لرزش تھی دیکھو میاں انہوں نے اپنا چشمہ میز پر رکھتے ہوئے کہا سگریٹ نوشوں کے ذہن میں ایک پیلا حلقہ نمودار ہوتا ہے سالہ سال کی سگریٹ نوشی سے وہ خاموش ہو گئے پھر میں نے دستی سے پسینہ پوچھتے ہوئے انہیں سوال نظروں سے دیکھا پھر یہ کہ یہ یلو رنگ سگریٹ ترک کرنے کے بعد نو سو ایک دن میں غائب ہو جاتا ہے کیا یہ کوئی جدید تحقیق ہے میرے لہجے میں تمسخور تھا نہیں یہ میری تحقیق ہے ان کے لہجے میں فخر تھا مگر آپ تو دماغ کے ڈاکٹر ہاں ہاں میں دماغ کا ڈاکٹر نہیں ہوں پھر دماغ میں یلو رنگ دماغ میں نہیں بلکہ ذہن میں یلو رنگ نمودار ہوتا ہے وہ میری بات کارتے ہوئے مسکرائے پھر مجھے ہاں میاں تم کو ابھی آٹھ سو بیانوی دن سگریٹ چھوڑنی ہوگی انہیں نے کرسی سے اٹھ کر میرے کندوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا مگر میری ایک ہدایت گراہ میں باندھ لوں وہ کیا میں نے تشریف سے پوچھا تمہیں زندگی بھر سردی سے بچنا ہوگا مائنڈ ڈٹ انور میاں آج آپ بڑی فرصت میں ہیں میں نے یوں ہی بات کٹی ہمیشہ ہی انہوں نے ہاتھ گھوماتے ہوئے اشارہ کیا کیا میری ڈسپنسری کی ساری دیواروں پر تمہیں کوئی بوڑ نظر آتا ہے کیسے بوڑ کیا تم نے کبھی ڈاکٹر کو اٹھاری موٹاری اٹھاری کے مطب کی سائر نہیں کی ہے اردو کے لیکٹرر صاحب ایک اموہ ہے کہ گرفتار ہے جاری عذاب میں انہوں نے سلام کرتے ہوئے دانت نکالے عذاب اسکوٹر اسٹارٹ کرتے ہوئے میں نے روڈ میں جسٹ کی کولتار کی لانبی سڑک نم آلود لگی شاید شبنم بھی کافی برس چکی تھی سامنے فٹوات پر آباد ہوتلوں میں روز کے شناسہ چہرے دکھائی دئے یہ لوگ بے فکرے تھے یا فکر من پتہ نہیں چلتا تھا ظاہر ہے کہ کوئی فکر کوئی الجھنی انہیں اس سرد موسم میں گھر سے باہر کھینچ لانے میں محرک رہی ہوگی جامعہ مسجد کے کٹے پر لوگ ہاتھ پھیلا پھیلا کر کسی بات کو سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے میں نے دو ایک کے سلاموں کا اشارے سے جواب بھی دیا اب سڑک پر بائسکلوں کی لمبی خطاریں درزگاہوں کی طرف روا دوان تھی میں نے کلسم کو دیکھنے کی صحیح کی مگر لاحاصل ایک تو اس کی بائسکل کا رگ گہرہ پنگیسی اور دوسرے دور دور تک گہرہ گہرہ پھیلاوا تھا میں نے ہیڈ لائٹ آن کی مجھے اپنے بدن پر ہزار ہا گدلے زرد ملکوں کی گدگدہہٹ کا احساس ہوا گویا میں کوہرے کے اندر ہی اندر تھا مگر یہ دور دور تک ڈولتا ہوا دکھائی دیتا تھا اپنے گرد دکھائی نہیں دیتا تھا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آدمی جس شائع میں گرفتار ہوتا ہے وہ دکھائی نہیں دیتی اور جس شائع میں اسے گرفتار ہونا ہوتا ہے وہ دکھائی دیتی ہیں میں نے سنچا ایک لمحے کے لئے میرے ہاتھ کام پہ میں نے بریک لگائی زرد گدلے ملکوں کا حجوم میرے چہرے کو نم کرتا گزرتا رہا میں نے رکھ کر اپنا چہرہ ساکھ کیا سڑک کی دہنی گلی اور پھر گلی کی بائن طرف کی گلی کے وسط میں منور جناب کا حویلی نماغ گھر تھا میرا اس وقت وہاں جانا مناسب ہوگا میں نے تھوڑی دیر تک تذذک کے عالم میں سڑک پر رکھا کل دوپہ جب میں اپنی آرٹس کی کلاس ختم کیے نکلا تو کینٹین کے خریب آواز آئی سر آواز میں کپکا پاہٹ محسوس ہوئی میں نے پلٹ کر دیکھا سر عطو چاچو آپ کو پوچھ رہے تھے دادا اببو کو کلیے ہیدراباد سے لائے ہیں بشرا کی آنکھوں میں آنسو تھے کسی طبیعت ہے میں نے بے سبری سے پوچھا وہ دادا اببو کا دائن جسم مفلوج ہو گیا ہے وہ رونے لگی میں مزید کچھ کہے سنے بغیر آفیس کی طرف گیا شرما سپرینڈنٹ سے مومنٹ رجیسٹر طلب کی اور اگزیس ٹائم کا اندراج کیے باہر نکلا جاتے ہوئے بالکنی کو نظر دوڑائی پھر لائیبریری کی طرف کا جائزہ لیا اسکوٹر نکالتے ہوئے الیکٹرک پول کی طرف دیکھا فنگس رنگ بائسکل موجود تھی مگر کلسوم نظر نہیں آئی زد رنگ کا اسکوٹر بھی موجود تھا میں منور جناب کی طرف روانا ہوا جناب اور میری عمر میں کافی تفاوت ہوگا پھر بھی میرا زیادہ وقت انہی کے ساتھ گزرتا رہا تھا وہ اس جاگیر کے سربر آوردہ شخص میں ایک تھے جھریوں سے برا سرک سفی روشن چہرہ علم کا پیکر تھا ان کی تیز ترار بھری آنکھیں چہرے کا سب سے جازب نظر حصہ تھی یوں ستوان لمبی ناک لمبوترے چہرے کا آہنگ بنائے رکھتی ہیں لمبے اڑتے بھورے رنگ کے سر کے بال ان کی شخصیت کی وجاہت میں اضافہ لیے کیے ہوئے تھی آواز میں بلا کا رعب تھا اور سامنے والے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گتب کرنا انہیں پسند تھا میں نے کبھی بھی انہیں اس ترخی پذیر شہر کو اس کے نام سے معنون کرتے نہیں سنا وہ اسے ہمیشہ جاگیر کے نام سے یاد کرتے تھے بلکل انہوں نے اپنی کوہنیوں کو کوہنیوں کو گاؤ تکیر میں گاڑتے ہوئے اپنی کمر سیدھی کی اور کہا میاں یہ جاگیر تاریخ میں کئی حکمرانوں کی اور تہذیبوں کی آماج گا رہی ہے یہ کئی بار اجوے اور کئی بار وسیع خطہ کلام معاف کو ابو شروت پی لیجے آتھر بابا نے شروت کا گلاس گیا اور میں بتا رہا تھا کہ یہ اجڑا دیار آخر کار تازدار دکن نے اپنے دور کے داماد جاگیر دار نعاب زاکر حسین خان کو بطور توفہ جاگیر انعیت کیا جاگیر انعیت کی اور اسے ان کی عملداری میں دے دیا نعاب صاحب کے ہمرا میرا خاندانوی بحیثت اتالیخ کے یہاں آیا اور مختلف عدوں پر کار بزار رہا یہاں تک کہ پولیس ایکشن کا حدثہ ہوا پولیس ایکشن کیا تھا میں نے پوچھا پولیس ایکشن ہماری ہماکتوں کا جواب غیروں کی سازشوں کا شاخصانہ اور غفلتوں پر وقت کا تازیانہ تھا کیسے دیکھو میاں انہوں نے بالوں میں انگلیاں ڈالتے ہوئے کہا تاریخ شاہد ہے کہ اس طرح کے حدثات میں ہر طرح کا خون خرابہ لوٹ مار اور عصمتوں کی بے حرمتی عبادت گاہوں پر حملہ حاکیم وقت کی بے بسی معمول کی کاروائی آئیں مگر وہ چپ سے ہو گئے مجھے بیچینی سے محسوس ہیے ایک طرح کا حفظ دیوان کھانے پر مسلط ہوا میں نے سگریٹ کی ڈبیا ان کی طرف بڑھائی اور اپنے تم تم آتے ہوئے چہرے کے ساتھ انہوں نے ایک لمبا کش لیا اور گویا ہوئے مگر یہ کہ امن کے اعلان اور اس کے خائم ہو جانے کے بعد بھی دہشت کا ماحول آئے دن کا معمول سا بن گیا تھا شریفوں کا گھر سے نکلنا محال کر دیا گا اس عرصے میں ایک ہی کام بلا خوف و پشیمانی کے مسلط کیا جا رہا تھا خفضہ گری انعامی زمینہ تھڑپ لی گئی اور خوف کی جائددوں کو اپنے نام تاخل دفتر کیا کر لیا گیا لا تعداد امارات و آثار پر خفضہ کیا گیا کوئی شنوائی نہیں بس چار دنگ سے دہشت اور خوف کو منظم اور منصوبہ تاریخ سے تاریخ کیا گیا تھا انہوں نے سگریٹ کی راک جھاڑتے ہوئے کہا بہت دیر تک وہ خامش رہا اور سونچ میں ڈوب گئے میں نے اجارت لی اور باہر نکلا دور بہت دور بوڑا تھکا ماندہ سورج ٹیلے کی اوڑ سے ہاپتا ہوا دکھائی دیا اب یہاں دھن اور کوہرہ چھٹتا ہوا دکھائی دے رہا تھا سورج کی زرد کرنوں نے کوہرے کی چادر میں چھید لگانا شروع کر دیئے تھے دوپہری کو جانا مناسب ہوگا میں نے کنٹو بیانگ میں رکھا اور اسکوٹر آگے بڑھایا کالیج کا پھاٹک پوری طرح کھل چھکا تھا اسٹاف گیاریج میں میں نے دیکھا زرد اسکوٹر موجود تھا باہر نکلا تو سامنے کے الیکٹرک پول سے فنگس رنگ کی بائسکل سٹی ہوئی ہے آفیس میں کوئی بھی نہیں آیا تھا میری کلاس تو ابھی بہت دیر سے تھی ستیش اس عرصے میں مجھ سے زہر قند لہجے میں کہتا آ رہا تھا یار تم تو ہمارے واجڈا کلرک لیکچرر ہو گئے ہو میں نے علماری کھولی اڈمیشن ریجسٹر اور فام کو میش کی ٹرالی میں رکھا اور بے سبری کے ساتھ کمپیٹر روم کی طرف بھاگا کالیج کے سبزہزار کے درمیانی راستوں میں رنگ برنگے لباس پہنے تیتلیوں کے معنی اسٹرونٹ کلاس روم کی طرف روان دوان تھے پتہ نہیں کیوں کالیج انتظامیاں ڈریس کورٹ کے مسئلے کو برسا برس سے ٹالتا آ رہا تھا میں نے ایک دو کی وشکہ ہاتھ ہلا کر جواب دیا باہ کے کئی حصوں پر عشوک کے درخ سنتریوں کے معنی استعدہ تھے میں نے ایک بستہ پلنگ ریلنگ کا سہارا لیے سیڑیاں چڑی اور بلا کر کمپیٹر لیب کے دروازے کے خریبی رک گیا اندر آٹھ دس اسٹرونٹ اپنے اپنے کمپیٹر پر نگاہیں جمعیں موز اور کی بارڈ پر مصروف تھے میں نے کنھے کیوں سے دیکھا کلسم کی پشت پر ستیش کھڑا اسے کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا آگے کچھ دیکھنے کا حوصلہ جھٹا نہیں سکا وہ اب چونتھے سمیسٹر کی سٹورڈنٹ تھی بس صرف ایک سمیسٹر کی فیش لی تھی جوا صاحب کے لہنسے میں درشتگی تھی انکم سرٹیفیکٹ میں نے فارم بھرتے پر پوچھا وہ ذرا بیک سے نکالو بیٹے انہوں نے اپنی لڑکی سے کہا تب میں نے ایک بار کلسم کو غور سے دیکھا میں نے محسوس کیا کہ اس کی غلافی آنکھوں کے سوا اور کوئی چیز یاد نہیں رہتی سب کچھ ہماری زمین پر ہماری انعامی زمین پر آئے پھر آپ نے بیج دی ہوگی میں نے فارم برتے پر جواب دیا ہاں بیج دی آنے پونے دام میں کیا کرتے اببہ مرہوم کہا کرتے تھے کہ انہیں کچھری طلب کیا گیا یمیلے موجود کمیشنر تحصیلدار انسپکٹر پولیس تلاتی اور پتہ نہیں کون کون سب ٹوٹ پڑے اببہ پر کہ یہ انعامی زمین ہے حکومت جب چاہے اسے حاصل کر سکتی ہے شہر کے ڈولپمنٹ کے لئے اس لئے بہتر ہی یہی ہوگا کہ آپ اس نیک کامین سے تاؤن کریں اور زمین ان کے حوالے کر دیں وہاں اپنے لگے مگر یہ حکومت کو نہیں بیچی گئی میں نے کہا وہی تو حکومت نے پہلے ہی ہماری اجازت کے بغیر زمین کے ایک حصے پر کمیونیٹی حال بنوا لیا تھا اور انتظامیہ دھمکی دے رہا تھا کہ ساری زمین کو ایک بار کر لیا جائے گا پھر زمین کالج میں نے اپنی زبان روک لی حکومت کے وہ سارے کارندے آپ کے سومی جی کا کام کر رہے تھے صاحب اور بلا کر ہماری زمین آنے پونے دام میں آپ کے سومی جی کے ٹرسٹ کے حوالے کر دی گئی ڈولپمنٹ چالان فارم رسیب میں نے اپنے کام کو جاری رکھتے ہوئے کہا یہ لیجئے پورے پندرہ ہزار کیا ہے مگر بڑی مشکل سے پرنسپال صاحب راضی ہوئے پورے پچیس ہزار مانگ رہے تھے میں نے اپنی زمین کی بابت کہا تب بچی کے داخلے پر راضی ہوئے ہیں میں نے رسید لی کل ہی ایک داخلہ فارم دس ہزار کی رسید پر داخل ہو چکا تھا کلسم کے کھنکھناتے خیقے پر میں نے ہڑ بڑا کر ریلنگ پر سے ہاتھ اٹھا لیا گھنٹی بچی کی تھی ستیش سرخ جاکٹ میں ملبوس میری طرف آ رہا تھا بہت دیر سے ہو اور ان بے جان چیزوں میں دلچسپی لے رہے ہو اس نے جگت تالاب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا مگر یار سچ بات یہ ہے کہ اگر یہ کالے جس تالاب کے کنارے نہ بنائے گیا ہوتا تو اس کی خوبصورتی زیرو ہوتی ہے کیوں میں خاموش رہا اس کے کالے چمکیلے چہرے کے ہاؤ بھاؤ دیکھ کر ہی میرا خون کھول رہا تھا اچھا تم کو ایک بات بتانی تھی اس نے اپنے دونوں ہاتھ میرے کندوں پر رکھتے ہوئے سرگوشی میں کہا یار دکھو بھڑکنا نہیں میں صرف اپنی معلومات تم سے شیئر کرنا چاہتا ہوں ہم میں نے کہا کیا ریواج ہے تم لوگوں میں کہ تمہاری لڑکیاں شادی سے پہلے براہ نہیں پہن سکتی میں تیزی سے آگے بڑھ گیا سارا دن کوفت میں گزرا کیانٹین میں ہی میں نے دو روز کی رخصت لکھی اور اسے شرما کے حوالے کیا دوسرے دن دیر گئے تک یوں ہی سوتا رہا سر میں انگلیاں پھیتے رہنے کے احساس پر میں نے آنکھیں کھولنا مناسب خیال نہیں کیا امہ تھی میں نے اٹھنا چاہا ماں نے روپ گیا چل ہاتھ مو دھولے ناشتہ تیار ہے ناشتہ کرتے ہوئے میں میں نے ماں سے پوچھا اببہ کی کوئی اطلع آئی پندرہ روز تو ہو گئے سب کو جا کر ابھی آٹھ دن رہیں گے وہاں امہ نے جھلاٹ سے کہا کیوں فنسا لیا ہوگا اپنے آپ کو اپنے رشیداروں کی پشتنی جائداد کے جھمیلے میں ناشتے سے فارغ ہو کر میں نے نین کے درخت کو دیکھا پجھڑ نے اس کی کائی پلٹ کر رکھ دی تھی تھوڑی دیر بعد منور جناب کے حضور چل دیا منور جناب کا دائیں اور بائیں حصہ پوری طرح مفلوز ہو چکا تھا ان کی شولہ بار آنکھیں مان پڑ چکی تھی میں ان کے سرانے دیر تک بالوں میں انگلیاں پھیرتا رہا کہ اچانک موبائل رنگ ہوا پرنسپال کی کال تھی ایٹیز این ای ارجنٹ میٹر فوری پہنچے میں ششوپنج میں کالیج پہنچا الیکٹرکل کول کو دیکھا ایک دھچکا سا ہوا پرنسپال کے کیابن میں داخل ہوا جواس صاحب آگ بگولہ ہو رہے تھے پرنسپال نے مجھے دو کاغذات سوپتے ہوئے کہا ڈی لیٹ پراپرلی مجھے سرویز بک تمہاری سرویز بک چیک کرنی ہے جواس صاحب انہیں آواز دیتے رہ گئے مگر پرنسپال صاحب روم سے نکل گئے میں نے دونوں کاغذ ایک کے بعد دیگرے دیکھ ڈالے پہلا کاغذ ستیش کی ایک ہفتے کی رخصت تھی جو منظور کر لی گئی تھی دوسرا کاغذ جواس صاحب کی شکایت نامہ تھا جس میں ستیش کو برخاص کرنے کا مطالبہ کیا گیا تھا کیا معاملہ ہے میں نے تشریف سے پوچھا اس کمینے ستیش کو فوری نوکری سے برخاص کر دے اس نے میری بچی کو ورگلایا ہے آپ کو کیسے بتا حرافہ نے کال کی تھی کہ وہ خبیص اس کے ساتھ ہے میں پولیس تک جاؤں گا کس جگہ ہیں وہ لوگ یہی تو نہیں بتلایا کہتی ہے آٹھ روز میں آئیں گے دیکھئے جواس صاحب حالات آپ کے موافق نہیں خامقہ آپ کی ہی سکی ہوگی پھر میں کیا کروں یا اللہ یہ کیسا عذاب ہے پاس پڑوس اور کسی کو علم ہے نہیں مجھے غلط نہ سمجھئے میری آواز کانپی آپ بھی کچھ دونوں کے لیے تر کے مقام کیجئے جی مگر بعد میں حالات کے مطابق بات بنائی جا سکتی ہے میں نے اٹھتے ہوئے کہا اور باہر نکل آیا میں نے سرویس بک چیک کر لی ہے اور اسے اپرویل کے لیے پرسیڈنٹ کے پاس بھیج رہا ہوں پرنسول صاحب کی آواز اُبھری اور میرے تصور میں سوامی جی کا زرد صافہ لہرہایا اسکوٹر پہ سوار ہوتی ہی میری نظریں خود بخود اس طرف اُس طرف اُٹ گئی مگر اب وہاں کیا تھا سوائے ایک سخت خردر سمنٹ کے الیکٹر پول کے